اسلام علیکم سب سے پہلے خوش آمدی کہتی ہوں آپ لوگوں کو اپنے شیر آر کے لیے تیسٹوریز میں آج یہ دو کہانیاں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں ہوں یہ کہانیاں لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں سچی ہیں یہ کہانیاں کتنی سچی ہیں میرے ہی جاتی جو پہلی کہانی آپ لوگوں کو سنانے لگی ہو اس کہانی کا عنوان ہے ویرام دستا تو آئیے سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے میں جب بھی وہ ویرام ذاتی یاد کرتا ہوں تو مجھے پورے بدن میں خیتھری سی نسوس ہوتی ہے کچھ واقعات انسان سے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھولانا ناموکت ہوتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت ہم کراچی میں نئے آئے تھے میرے والدین ایک ایکسیڈن میں فوت ہو گئتے میں الکی بلوتی اولاد ہوں اس آترے کے بعد مجھے قوت لے لیا گیا تھا جب نہ برا ہوا تو خالہ نے میری شادی اپنے چھوٹی بیٹی سے خیراتی شادی کے بعد انہوں نے ہم دو لوگوں کو کراچی میں بھیج کیا یہ بات آج سے پینتالیس سال پہلے کی ہے جس علاقے میں ہماری رہائش تھی وہ بہت فیران تھی دور دور تک میدان نظر آتے تھے ہمارے گھر سے دقریبان آدھر زنتے پر پاس لے پر عبادی نظر آتے تھی میں ایک اخبار کے آفس میں ریپورٹر کی حیثیت نے کام کرتا تھا اس کی میری واقعی رات دے سے ہوتی تھی ایک مرتبہ میں رات کو اپنے خر جا رہا تھا یہ مجھے اچانک انسرم احسنس ہوا جیسے کسی میں میرا نام پکا رہا ہو میں نے بائیک رو کی اور مور پر دیکھا جیسے وائے درختوں کے کچھ نظر نہیں آیا میں نے بائیک اسٹارٹ کی اور آگے بھی بڑ گیا میں گھر سے کھورے ہی پاس لے پر تھا کہ دوبارہ کسی نے مجھے دھوکا رہا میں نے مور پر دیکھا تو اب کی بار میری آنکھیں حیرت اور خوف کی مارے پھیل گئیں صادق پر ایک لڑکی کھڑی تھی بات یہ نہیں تھی کہ وہ لڑکی کو دیکھتا در گیا تھا بلکہ سوچ لے کی بات یہ تھی کہ ابھی میں اسی سرپ پس سے گزار رہا تھا لیکن مجھے کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آیا تھا پھر اچانک لڑکی کہاں سے آ دی میں نے حمد باندھی اور لڑکی کی طرف دیا اور اس سے مخاطب ہوا محترمہ آپ کون ہیں یہاں اتنی رات کو کیا کر رہی ہے اور آپ میرا نام کیسے جانتی ہے میں نے اچانک اس سے تری سوال کردارے ابھی وہ میرے سوالات کا جواب دے نہیں والی تھی کہ میرے نظر زمین پر پڑی میری بائک کی روشنی نے مجھے لڑکی کا سائر نظر نہیں آیا میں نے پورن بائک کو سپیڈ دی اور بے لکام کو دے کی طرح آگے کی طرف چل پڑا میری سانس رکھتی ہوئی نحسوس ہو رہی تھی اور مجھے غیابہ اس لڑکی کی چیختی ہوئی آوازیں آ رہی تھے جب میں دھر پہنچا تو کچھ خائف یہ بغیر نہیں سونے کے لیے کمرن چلا گیا راشتہ یعنی میری بیڑی نے بغیر نشا کہ کیا ہوا ہے لیکن میں نے اسے اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ کہیں وہ در نہ جائے صبح کو اکتے ہی میں نے نمازہ نہ پڑھنے کے لیے برسد کو روانہ ہوا نماز پڑھنے کے بعد میں میں نے امام صاحب کو ساری باتیں بتا دیں دیکھئے جناب جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ حقیقت ہے بعض اوقات ہم ذات ان گیران رسطر پر پتکتے ہیں کہ امام صاحب خاموش ہوئے کلی بول پر آ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا اور کیا ایٹھے چیزیں موجہ اب کسی کو کچھ جسمانے مقصان پہنچا سکتی ہے نہیں بلکل نہیں ہم ذات وہ بری ہوائیں دراتی ہیں سبب اس کا یہ ہے وہ خوص نہیں ہوتی ہاں ان کے در کے سبب انسان کا دن ضرور بند ہو سکتا ہے اور جہاں تک نام لینے کا تعلق ہے تو یہ صرف ایک یا دو مرتبہ ہی نام لے سکتی ہے تین یا اس سے زیادہ نام صرف انسان ہی ٹھکا سکتا ہے پھر میں فارق ہو کر اوفیس سوارا ہو گیا اب یہ دن میں رات کو اپنے تھا سکتا سکتے پر ہی تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی میں نے بائک روکی اور چاروں طرف دیکھا مجھے کچھنا بھر نظر آیا یہاں پر ایک گلیا رو رہی تھی مجھے ہمدردی جنگوئی اور کافی محسوس ہوا کہ بھلا ایک گلیا ایک ہی رات کو کچھنے کے دیر پر بیٹھتی تو رو رہی ہے میں گلیا سے وجہ پوچھنے کے لئے آگے وہاں تو ایسے لگا جیسے میرے بطن سے ساری طاقت نکر ہوئی ہو اگلے ہی لمبہ وہ پورکی سے اُٹھی اور میرے قریبانے لگی ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دل ابھی بند ہو جائے گا لیکن اسے امام صاحب کا بتایا ہوا برزی کا یاد آگیا ابھی میں نے آتھا ہی پہا تھا کہ گلیا پر جسم جلنے لگا اور پھر اچانک مکھاٹ کر ہوا میں قائد ہو گئی جب رکھر پہنچا تو یہ حالت ایسی تھی کہ کارٹو تو لہورہ نکلے میرے یہ حالت دیکھتا میری دیویے زید کرنے لگی تو مجھے مجبوراں اسے بتانا ہی پڑا یہ تو ایسی خوف زدہ ہوئی کہ مجھ سے کہنے لگی اب ہم اس گہرانے میں نہیں رہیں گے ہم نے دوسرے ہی دن لہورہ کا سپر شروع کر دیا آج 45 تال کے بعد پر آجی روشنو پر شہر بن گیا ہے ہم دوبارہ یہاں آ رہے ہیں میں آج جب بھی مولاناتیں یاد پتا ہوں تو انہیں آفوں وہی سب گھونتا ہے میں پھر انہیں سرکوں پر گھونتا ہوں یہاں اب درستوں اور گیرانے کے بجائے بری بری امارتیں بن دی ہیں لیکن مجھے آج بھی ایسا محسس ہوتا ہے جیسے تو میرا نام لے کر اب بھی پکا رہا ہے اپنی دوسری کہانی جب آپ لوگوں کو سنانے لگی ہو اس کہانی کا انتقام تو آئیے چانتے ہیں کہ دوسری کہانی کیا ہے پلا کے خردات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں دات کو خرمے قدموں کی آہت نسس ہوتی ہے کسی کے ہرسنے کی آواز آتی ہے ایسی باتیں ہم دو سوارا زندگی میں سنتے رہتے ہیں کچھ لوگ ان پر یقین لگتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اسے وہم قرار دیتے ہیں مگر اس کائنات میں انسانوں جانوروں اور پرندوں کے علاوہ ایک اور مخلوق یعنی جنات کا بھی وسیرہ ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے جبکہ جنات کو آگ سے ویسے بھی پرشتے اللہ تعالیٰ کی ملونی مقبوک ہیں جنات کو مطالق میری والدہ ایک آنکھ کو دیکھا واقعہ بیان کرتی ہیں آئیے یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں جب میں شادی کے بعد سسرا لائی تو اس وقت ہمارے محلے کی عبادی بہت سن تھی ایک جو پھر بہت پاسلے پر موجود تھے اور آگی بیشے بہت سے دفت رکھے شون تھے انہی قریبی خوروں میں سے ایک خور زمان احمد کا تھا زمان بھائی اپنی بیوی دو بچوں اور ایک بہن پساب رہتے تھے جب مولدے کے خوروں میں آنا جانا بہا تو زمان بھائی کی گہن سہرہ کے ساتھ میری اچھی سلام دو ہو گئی افسر وہ خور پر چکر لگا لیتی یا کبھی میں جا کر اس سے ملاتی مولدے کے اکلوٹی دکان سے میں اور وہ سبزی خرید میں اکھتے ہی جائے پتے یا پھر قریبی جوہر پر قپلت ہونے یہ بہانے بھی ہماری کو گپ شپ چلتی ان دنوں پانی کا مناسب انتظام نخونے کی باعث گاؤں کی خواتین بارش کے پانی کے جوہر پر قپلت ہونے چاہے کرتی تھی پاس لے کہ ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی شادی کے تقریباً چھے یا آٹھ نابات مجھے اپنے ابا کی اعادت کیلئے میک جانا پڑا جب میری واپسی ہوئی تو اپنی ساتھ سے عجیب وفری باب سندھے کو ملی کہ سارہ کی طبیعت ایک دم سے قراب ہو گئی ہے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا مبتر سمجھ نہیں آتی کہ کیا بیماری ہے یہ قبر سندھے کے بعد وہ پوراً سارہ کی گھر کی قلب توری مبتر سارہ کی حالت ناقابلے بیان کی اور اس قدر جو جو سے چلا رہی تھی کہ جیسے کوئی اسے بری طرح پیت رہا ہو اور اس پر رنگ خلدی کی رہا زد ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم پر کوئی نیچوں لیا گیا ہو وہ جیسے اس سے مجھے اس کی حالت دیکھی نہ پئی اور مکھر واپس آ گئی زمان بھائی نے سارہ کیلاج کیے بہت سے دکٹروں حقینوں کو دکھایا بہت کوئی افاقہ نہ ہوا پھر سارہ کی کسی قدید رشتدار نے زمان بھائی کو سارہ کی علاج کیلئے کسی مولوی یا کسی آرنگ کے مشوہ لینے کو کہا گنی کے مشنع پر مسجد کے بارے مولوی صاحب کو بلایا گیا مولوی صاحب سارہ پر مخترک آیات ہو کر دم کرتے رہے اچانک کہ اس کی حالت پید ہو گئی اور سارہ مردانہ آواز ہوں مولوی صاحب کو دھنکیاں دینے لگی مولوی صاحب اسے ایک مقصد دریافت کیا کہ وہ آخر سارہ کو تنگ کیوں پر رہے ہیں جواب میں اس نے بتایا کہ سارہ ایک جوہبہ بر کپلے دھونے کے بعد جھاریوں پر کپلے سکھانے آئی تھی وہ دھر ہی ایڈ شاری کے نیچے میرے تین بچوں کو سارہ نے اپنے پیروں سے مون دالا اس لیے میں اس سے بدلہ لے کر رہو گا تقریباً دو تین مہینے مصرسل مولوی صاحب نے عملیات پر پر اس کو بھگانا چاہا اور وہ بدلہ لیے بغیر جاننے کو تیانا تھا آخر کا اس نے اپنا بدلہ لے دیا اور میری پیاری دوست مجھ سے ہمیشہ کیلئے دول چلی گئی میری امی یہ واقعہ سنا پر رونے لگی کیونکہ سارہ اینٹی میری امی کی دوست تھی اور ان پر ہونے والا یہ حالتہ خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا امید کرتی ہوں کہ دونوں کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر کہانی اچھی لگی تو کیسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ جاتے اپنی نائکہ اجازم کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیتے گا شکریہ